چنانچہ آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مظلومانہ طور پر کون لوگ تھے اس قتل کے پیچھے اس شہادت کی پیچھے عبداللہ بن سبا جو کی یمن کا تھا پہلے یہودی تھا کیسے وہ پورا سرار طریقے سے مدینہ آیا اس نے اسلام قبول کیا بظاہر اور پھر کیسے اس نے حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے چارشید بنانا شروع کر دیا مقدمات بنانا شروع کر دیا آپ کے مظالم گنانا شروع کر دیا آپ کی کمیوں کو گنانا شروع کر دیا حضرت عثمان کون ہے کون نہیں جانتا ہے خلیفہ سالس یہ تیسرے خلیفہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے داماد ہیں دو دو بیٹیوں سے شادی کی تھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے عقد میں جس کی نکاح میں نبی کی دو بیٹی آئی ہوں نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی انہوں نے اس لئے آپ کو ذن نورین کہتے ہیں ایچہ کئی نہیں ہوا ہے یہ شرف اور یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوئی ہے کہ نبی کی دو بیٹیوں سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کی تھی آپ نے اسلام کے لئے جو قربانیاں دی ہیں وہ بمثال ہیں جو دولت آپ نے خرج کر دی ہے اسلام کے لئے سخت ترین ماحول میں اس کو بھولایا نہیں جا سکتا ہے حتیٰ کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا جس وقت آپ نے ہزار ہزار دینار دینار دینا شروع کیے اس وقت سخت ضرورت تھی مسلمانوں کو رومیوں سے مقابلہ کرنا تھا دور کا سفر تھا توسے کی سخت ضرورت تھی آپ نے کہا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی نقصان نہیں ہوگا یا آپ نے کسی کے لئے نہیں کہا اس طریقے جملے ایسے خلیفہ اور ایسے انصاف پسند حاکم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی شرپسندی فیلائی مدینہ کے اندر خوفہ اور بسرہ کے اندر مصر کے اندر یمن کے اندر جا جا کر کے آپ اگر اس کے پیچھے دیکھیں گے تو یہاں بھی وہی مالو ذر اقتدار ان کے جو سب سے بڑے اعتراضات تھے وہ یہی تھے کہ آپ نے اپنے کھاندان والوں کو اپنے رشتہ داروں کو عدے دے دیئے ہیں اور جو دوسرے صلاحیت مند ہیں ان کو نہیں دیا گیا وہ فلاں کو اتنا جو ہے پیسہ دے دیا اتنا روپیہ دے دیا یہی ساری چیزیں انہوں نے چار سیر تیار کر ڈالی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس خارجی نے آپ پر نکیر کی تھی آپ پر اعتراض کیا تھا وہاں بھی فلاں کو دے رہے ہیں فلاں کو دے رہے ہیں اس نے بھی دولت دیکھ کر کے اعتراض کیا تھا یہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خارجیوں نے اور بلوائیوں نے عبداللہ بن سبا کی قیادت میں جس طرح جو چیز ان کے مد نظر تھی وہ یہی تھی مال و دولت اور عہدہ اور اقتدار اسی چیز کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا اور دیکھئے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے حاکمی وقت کو قتل کر دیا مظلوانہ طور پر